روحانی مولے چینل کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے اسماع الحسنہ کے ذریعے اپنے مقصد کے حصول کا انتہائی مچرب آسموتہ اور سریع الاسر عمل اس عمل سے محبت دولت رزق عزت سمیت دنیا کی ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے اس عمل کو اگر سمجھ کر کر لیا جائے تو کامیہ بھی لازمی آپ کے قدم چومیں گے عمل کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محافظ تاج محمد روحانی معالی چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ معزز خواتین و حضرات اللہ سبحانہ تعالی کے صفاتی اسمہ الحسنہ کیسے لیے اللہ سبحانہ تعالی سے جو کچھ بھی طلب کیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ہماری حاجت کے مطابق عطا فرماتا ہے آج میں آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں بس اتنا کہوں گا کہ اس عمل کو اگر ٹھیک طریقے سے سمجھ کر کر لیا جائے تو دریا تو الٹا چل سکتا ہے لیکن عمل نہ کام ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہوتا وقت ضائع کیے بنا عمل کا طریقہ ملاحظہ فرمالیں سب سے پہلے آپ نے مقصد کے مطابق اللہ سبحانہ تعالی کے اسم مبارک کا انتخاب کرے مثلا اگر محبت کے لیے عمل کرنا ہو تو یا ودودو رزق کے لیے یا رزاکو یا وحابو یا باسیتو یا غنیو شفائے امراض کے لیے یا شافی لوگوں کو مہربان کرنے کے لیے یا لطیفو جیسے اسمہ الحسنہ کا انتخاب کریں مقصد کے مطابق اسم الہی کا انتخاب کرنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ سب مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ ہر کوئی عمل سے پیدا اٹھا سکے یہ عمل میں اپنے نام کے حساب سے تیار کروں گا اسی طریقے کے مطابق آپ اپنے لیے عمل بنا سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اس کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالی کا اسم مبارک رزاق لیں گے اور میرا نام ہے تاج محمد سب سے پہلے اسم مبارک رزاق اور تاج محمد کے عداد حاصل کیے جائیں گے اسم مبارک رزاق کے عداد 308 ہیں اور تاج محمد کے عداد 496 ان عداد کو یادہانی کے لیے الگ جگہ لکھ لیں اب اسم مبارک رزاق کو ایک لائن میں الگ الگ حروف میں اس طرح لکھیں پہلی لائن میں اسم مبارک رزاق اور دوسری لائن میں تاج محمد کے نام کو الگ الگ حروف میں اس طرح لکھا جائے گا میرا نام کے حروف زیادہ ہے اس لیے حروف کو برابر کرنے کے لیے اسم مبارک رزاق کو دو بار لکھیں گے یا ضرورت کے مطابق جتنی بار بھی لکھا جائے لکھ لیں اب اس طرح کی دو لائنیں بن جائیں گی اب ہم امتزاج دیں گے یعنی دونوں لائنوں کو ملا کر ایک نئی لائن بنائیں گے دکھائے گے طریقے کے مطابق چار چار حروف کو ایسے سیلیکٹ کر لیں تاکہ عمل کی تیسری لائن بنانے میں آسانی رہے اب پہلے سیلیکٹ شدہ خانے سے حرف را اور نیچے والی لائن سے حرف تا کو لیں اب پھر اوپر کی لائن سے حرف زا اور نیچے کی لائن سے حرف الف کو لیں اسی طریقے اور ترتیب سے سبی حروف سے ایک نئی لائن بنانے لیکن خیال رکھیں تیسری لائن کے شروع اور آخر میں اسے مبارک کا حرف آنا چاہیے جیسا کہ تیسری لائن کے شروع میں اسے مبارک کا حرف راہ ہے اور آخر میں حرف قاف ہے تیسری لائن بھی تیار ہو چکی ہے جو کچھ اس طرح ہوگی یہ کل پندرہ حروف ہیں ان حروف کو چار چار اکٹھے کر کے لکھ لیں اکٹھے لکھنے پر حروف اس طرح بان جائیں گے آخر میں تین حروف تھے تو ان کو ایسے ہی لکھ لیا تیسری لائن کے حروف کے عداد 1114 بنتے ہیں انہی عداد کے دو عدد مربع نقش تیار کیے جائیں گے نقش کس انصر کے مطابق بنیں گے یہ جاننے کے لیے 1114 عداد کو چار پر تقسیم کیا تو باقی دو بچے یعنی ہم بادی چال سے دو عدد تولیز بنائیں گے جو نقش آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ مربع بادی نقش کی چال ہے اسی چال کے مطابق نقش تیار کیے جائیں گے نقش بنانے کے طریقہ پر مبنی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا مربع نقش کے قائدے کے مطابق کل عداد میں سے تیس منفی کیے منفی کرنے پر دس سو چراسی رہ گئے اب دس سو چراسی کو چار پر تقسیم کیا تو جواب آیا دو سو اکہتر اب دو سو اکہتر کو نقش کی چال کے مطابق خانہ نمبر ایک میں لکھ کر نقش تیار کریں نقش کچھ اس طرح بنے گا نقش کے چاروں خانوں کے عداد کو جمع کرنے پر ہر طرف سے جواب گیارہ سو چودہ ہی آئے گا جو کہ نقش درست ہونے کی دلیل ہے اسو مبارک اور اپنے نام کو انتزاج دینے سے جو تیسری لائم حاصل ہوئی تھی اس کے حروف یہ ہیں اس کو نقش کے ارد گرد چاروں طرف لکھ دیں اسی طرح کے دو عدد نقش تیار کریں ایک نقش اپنے گلے میں ڈالیں اور دوسرے نقش کو کسی پھالدار درخت کے ساتھ لٹکا دیں تاکہ ہوا سے ہلتا رہے عمل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاق کو لیا تھا جس کے عداد 308 ہیں لہٰذا اسم مبارک یا رزاق کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 308 بار روزانہ بلا ناغا ورد کیا جائے گا نقش کو اروج ماہ میں جمعہ کی ساتھ اول میں لکھیں اس طرح عمل کرنے سے چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کے رزق میں برکت اور ترقی ہو جائے گی آپ کی زندگی خوشحال اور پرسکون ہو جائے گی یہ عمل کسی بھی صورتن کام نہیں جاتا اگر کسی کو عمل تیار کرنے میں دشواری ہو تو اپنے نام کے مطابق مجھ سے بھی عمل تیار کروایا جا سکتا ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کے فائدے اور بہتری کے لیے بنائی گئی ہے لہٰذا ویڈیو میں بتائے گے عمل سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آئندہ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گے نمبر پر ورس اٹھ کریں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ